ہمارے پاس ہے چپٹر نمبر 5 اور چپٹر نمبر 5 میں وہ ہمارے ساتھ بات کرتا ہے بیڈ اور ڈاؤڈ فولڈ اٹس کی وہ کہتا ہے کہ جی پہلے تو آپ کو یہ ڈیفرنس پتا ہونا چاہیے کہ بیڈ اٹس کی اسے کہتے ہیں اور پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ڈاؤڈ فولڈ اٹس کی اسے کہتے ہیں بیڈ اٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی پیسے پہ ملنے کے چانسز نہیں ہوتے بیڈ اٹس وہ ہوتے ہیں جن کے پیسے پہ ملنے کے چانسز نہیں ہوتے ہیں عام طور پر بیڈ اٹس آرائیز ہی کریڈٹ سیلز کی صورت میں ہوتے ہیں کیش سیل میں تو کیش آ جاتا ہے اس میں تو بیڈ اٹس ہونے کے چانسز ہی نہیں ہیں یہ بیڈ اٹس اور ڈاؤڈ فولڈ اٹس کا کنسپٹ صرف اور صرف جو اپلائے ہوتا ہے وہ کریڈ سیلز پر اپلائے ہوتا ہے کیونکہ آپ پہلے لوگوں کو چیزیں اتھار پر دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اگر وہ پیسے نہیں دیں گے تو وہ آپ کے پیسے کہا جائیں گے بیڈ اٹس جائیں گے تو اس لئے اگر کوئی پیسے کسی کسٹومر سے لینے تھے آپ نے اور اب آپ اس سے نہیں لے پا رہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے ریکوری کے چانسز نہیں ہیں تو اس صورت میں گیا کہتے ہیں بیڈ اٹس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہوتے ہیں بیڈ اٹس دوسرے ہوتے ہیں ہمارے پاس داؤڈ فولڈ اٹس بیڈ اٹس کو گورمول ہی ہوتا ہے اگر آپ کے اور آپ کے کسٹرمر کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ چل رہی ہے آپ کے اور آپ کے کسٹرمر کے درمیان چل رہی ہے ڈسپیوٹ چل رہی ہے ڈیفیکل ٹو کولیکٹ تو ہے آپ کو لگتا ہے شاید یہ پیسے نہ ملے مشکل تو ہے لیکن ہوب آپ کو موجود ہے بیٹیٹس میں ہوب ختم ہو جاتی ہے بیٹیٹس میں آپ سوچتے ہیں کہ اب یہ پیسے ہمیں نہیں ملیں گے لیکن ڈاؤٹفول ٹیٹس میں ہے ڈیسپیوٹ بیٹوین بیزنس اور کسٹرمر بٹ سٹیل ہی آپ کے اور آپ کے کسٹرمر کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ چل رہی ہے کسی انوائس پر آپ انوائس پر چل رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ ہے وہ کہہ رہے ہیں اسی ہزار ہے نوے ہزار ہے ستہ ہزار ہے اماؤنس پر یا ڈیسپیوٹ اس پر انوائس زمبر پر اگر آپ کوئی ڈسپیوٹ چل رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے مشکل تو ہے لیکن ابھی زندہ ابھی کیا ہے زندہ بیٹیٹس مل جاتے ہیں یہ جو ہوتا ہے بیٹیٹس یہ ہوتا ہے ڈوب چکا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہہ کہتے ہیں ڈاؤٹفول ٹیٹس جو کہتے ہیں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں تو یہ پوری طرح ڈوبے ہوئے نہیں ہوتے ہیں وہ پیسے جو ہمیں اب چانسز نہیں ہوتے کہ ہمیں یہ ملیں گے تو بلکل چانس نہ اس کو بیٹس کہتے ہیں اور جہاں ڈاؤٹ ہو ڈیفیکلٹ ڈو کلیکٹ ہو بیٹس ٹیل ڈیزن ہو تو اس کو اپنا کہتے ہیں ڈاؤٹفول ٹیٹس بیٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہم فورا اپنے رسی بے بل سے نکال لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ڈیفرنٹ کسٹمبر ہیں کسٹمبر اے ڈی سی ڈی اور ادھر کسٹمبر ہیں یہ ہمارے دیفرنٹ کسٹمبر ہیں کسٹمبر اے نے ہمیں دینا ہے فار ایجامپل آہ ففٹی تھاؤزنڈ کسٹمبر بے نے دینا ہے فورٹی تھاؤزنڈ کسٹمبر سی نے دینا ہے سکسٹی تھاؤزنڈ کسٹمبر ڈی نے دینا ہے ہم نے تھرٹی تھاؤزنڈ اور ادھر کسٹمبر نے ہمیں دینا ہے فار ایجامپل ون ملین یہ ہمارے سارے رسی بے بل سے اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کسٹمبر اے ہے یہ کسٹمبر اب دنیا میں نہیں رہا کہ یہ کسٹمبر ایمیگریشن کروا کے چلا گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب اس سے پیسے جو ہے وہ نہیں ملیں گے پیسے نہیں ملیں گے تو اب آپ اس کو کیا کریں گے آپ اس کو ٹریٹ کریں گے بیڈ ایٹس آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسے اس سے آپ کو نہیں ملیں گے تو کیا ٹریٹ کریں گے بیڈ ایٹس بیڈ ایٹس جب ہوتے ہیں تو وہ ہمارا فائدہ ہوگا یا نقصان نقصان ہوگا اور جو ہمارا نقصان ہوتا ہے اس کی نیچر کیا ہوتی ہے اس کی نیچر کیا ہوتی ہے پچاس ازار سے اور کریڈٹ چونکہ یہ رسیوی بلت ہیرھیں ہمارے درسیوی بلت ہوتی ہے ہمارہ ہمارے ایسٹ ہوتے ہیں ان کی نیچر ہوتی ہے بڑے ہیں کہ تو ڈابیٹ ہوں گے لیکن اگر کام ہوں گے تو وہ کریڈٹ ہوں گا ہم گئے کے بھئی آسٹ تھے لیکن اب یہ بیٹ ایٹس ہوگا ان کے ملنے کے چانسس نہیں ہیں تو رسیوی بل کیوں رکھوں میں تو میں رسیوی بل کو کریڈٹ کر دوں گا ہمارے بس بیٹس کی انٹری اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹس کے کونٹیکس میں ہمارے دو اکاؤنٹ ایک ہوتا ہے ہمارا رسیویبل کا اکاؤنٹ اس کا مطلب ہے ہمیشہ ہمارے رسیویبل کو کم کریں گے تو کریڈٹ کریں گے تو ہم یہاں لکھ دیں گے پچاس ہزار رسیویبل بیٹس کی وجہ سے کم ہو رہا ہے جیسے ہمینے سیل کرتے ہیں جب ہم رسیویبل کو کریڈٹ سیل کرتے ہیں تو ہمارے رسیویبل بڑھ جاتے ہیں اور جب ہمیں رسیویبل کیش دیتا ہے تو ہمارے رسیویبل کام ہو جاتے ہیں اسی طرح ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم نے لوگوں سے پیسے لینے ہے کتنے جا اس کا ٹوٹل کریں یہ بنے گا ایک اور یہ تقریباً ملتا ہے ون میلین ون ہنڈرڈ این ایٹی تھامزن یہ ہمارے ٹوٹل رسیویبل ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کر لیتے ہیں ہمیں لگا کہ اتنے پیسے ہم نے لینے لیکن اب ہمیں لگا کہ جو کسٹمر اے ہے اس سے ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو ہم نے کہا بھئی یہ تو پیسے اب ملیں گے نہیں ان کو تو آپ بیٹس ریکنائز کر دے ہم نے ان کو بیٹس ریکنائز کیا تو آپ سے کسی نے پوچھا لوگوں سے کتنے پیسے لینے آپ نے کہا جی ہم نے لینے 1.180 ملین پھر آپ نے کہا نہیں یہ نہیں لینے بلکہ ہمارے پچاس دار بیٹس ہو گئے تو پچاس ہزار اس میں سے کیا کروا دے لیس کروا دے تو پچاس ہزار ہمارا کیا ہو جائے گا ایکسپینس ہو جائے گا تو یہ ہماری انٹری ہوتی ہے اس کا مطلب ہے receivable کا اکاؤنٹ میں سے receivable کام ہوں گے تو بیٹس ایکسپینس اس کو کریڈٹ کرے گا تو یہ بھی تو ایک اکاؤنٹ ہے اس کا مطلب یہاں ایک اور اکاؤنٹ بھی بنے گا اس کا نام ہوگا بیٹس ڈیٹس ایکسپینس اکاؤنٹ یہ ہمارے پاس بنے گا جی بیٹس اکاؤنٹ تو بیٹس کی وجہ سے بیٹس اکاؤنٹ ڈیابیٹ ہو جائے گا پچاس ہزار سے اور یہ بیٹس ڈیابیٹ ہو رہا ہے کس کی وجہ سے receivable کی وجہ سے تو یہ ایک ٹی اکاؤنٹ کی انٹری ہے بیٹس کی کہ بیٹس اکاؤنٹ ڈیابیٹ receivable credit لیکن بیٹس ڈیابیٹ ہو رہے ہیں کس کی وجہ سے receivable کی وجہ سے ڈیابیٹ ہو رہے ہیں بیٹس کی وجہ سے